کتنا ایک حدیث کے اندر بتایا آقا نے کہ موسیقی دل میں زنا کے خیال کو اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے جو بھی انسان گانے سنے گا موبائل پہ سنے ایف ایم پہ سنے کہاں سنے جیسے بھی سنے میری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے آقا کی زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا جو گانے سنے گا موسیقی سنے گا اس کے دل کے اندر زنا کا خیال پیدا ہوگا یہ پکی سچی اور دھلی بھی بات ہے وہ کتنا ہی کمرے میں بند کیوں نہ ہو دور پورا ہی تنہائی جو بھی کچھ ایسا بھی ہو کوئی بھی ہو وہ وقت کا امیر ہو غریب ہو یا وقت کا شیخ ہو یا وقت کا خطیب ہو یا وقت کا وزیر ہو یا وقت کا صدر ہو یا کوئی بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو جو گانے سنے گا اس کے اندر زنا کا خیال پیدا ہوگا اس حدیث کو مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جملہ حضرت جی نے فرمایا وہ میں ارز کرتا ہوں اس کا مفہوم کہ یہ گانا سننے والے ہیں اور گانا سننے والیاں گانا سننے والے اور گانا سننے والیاں اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کو مجسم شکل دے کر اپنے باپ کے سامنے اور اپنے شہر کے سامنے اور اپنے بیوی کے سامنے اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے نہیں آسکتے جو دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں ہے اس وقت یا اس کے بعد گانا سننے سے ان جذبات کو اگر یہ کوئی شکل دے دیں اور اگلے کو نظر آ جائے کہ دل میں یہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں یہ اپنے گھر والوں کے سامنے آنا برداشت نہیں کر سکتے اس کو عزمان کے دیکھ سکتے ہیں آقا کی بات کو سمجھتے ہوئے بات بتائی گئی ہے اس کے مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات بتائی گئی ہے ہر آدمی اپلائی کر کے دیکھ لے پتا چل جائے گا اگر یہاں تو جذبات تو مجسم شکل نہیں دی گئی چھپا لیا قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے دل کی ان کیفیات کو کھول دیا تو کیا بنے گا قیامت کے دن کا تصور اگر ہمارے سامنے ہوگا پھر ہم گانوں سے نفرت کریں گے اور اکابرین نے کیا فرمایا آج کل کچھ لوگ جو ہیں موسیقی کو حلال قرار دینا چاہتے ہیں تو ان اکابرین کی بات بتائی جا رہی ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کا نام ہے فرزیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں فرماتے ہیں گانا بجانا زنا کا منتر ہے اور ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں زحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا دل کو خراب کرتا ہے اور اللہ کو انحراز کرتا ہے اور ابن ولید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بنو امیہ اے بنی امیہ تم گانے سے دور رہو کیونکہ گانا شہوت کو بڑھاتا ہے اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو گانے بجانے سے دور رکھو اس لیے کہ یہ زنا کی دعوت ہے آپ سمجھتے ہیں آپ نے موبائل لے کے دے دیا میری بیٹی گھر میں بس سارا دن گانے سن لیتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں اس کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور وہ کیسے کیسے اس کو پورا کرتی ہے یہ بھی آپ کا علم نہیں ایک اور حدیث سنی ہے دل کے کانوں سے حضرت صفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی عمر بن قرہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا کہ اللہ پاک نے میری کمائی حرام جگہ پر رکھی ہے تو مجھے گانے بجانے کی اجازت دے دی جائے میں گانے بجانے سے کماؤں گا ہاں اتنا میں خیال کروں گا کہ اس کے اندر فرہش کلیں فوش کلیں مات نہیں ہوں گے بہت زیادہ غلازت نہیں ہوگی بس گانا وانا ہوگا میوزک ہوگا کوئی تھوڑا باگ لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا ہلکا فلکا تو بس ایسا کہ مجھے اجازت عطا فرما دیجئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کون ہیں رحمت للعالمین جن کی نرم روئی قرآن کے اندر ہے جن کی محبت قرآن میں بیان کی گئی جن کی دوسروں کے دل رکھنے کی باتیں قرآن حدیث میں کھل کے بیان کی گئی یہ وہ ذات ہیں اب سنیے کہ ایسی ذات جو لوگوں کے لئے رعوف و رحیم ہو ان کے لئے خیر کے بلے کا ذریعہ ہو کسی کی تکلیف آپ کو دکھ پہنچاتی ہو ایسی ذات سے ادھرہ کلم بات سنیے کہ آقا نے کیا فرمایا جواب دیا ایک آدمی آیا کہ مجھے گانے بجانے کی اجازت دے دیجئے اس میں فوش کلامیں نہیں ہوگی بدرہ حلکہ کھلکہ ہی معاملہ ہوگا میرا اور کس کے علاوہ وہ بھی کوئی نہیں آمدنی کا ذریعہ بھی کوئی نہیں اور آکے کہتا کہ آئے کہ اللہ نے رکھی حرام کے اندر ہے میری یہ جب باتیں اس نے کہیں تو آقا جو رحمت العالمین ہیں آپ کی نرم روئی مشہور ہے رسولی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تجھے ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا نہ تیری عزت کروں گا نہ تمہیں چشم آتا سے دیکھوں گا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے اللہ نے تجھے حلال اور پاکی ذارق عطا فرمایا ہے مگر تو خود حرام اختیار کرتا ہے